خدا مند یسیٰ مسیح کے عزیم اور حبارت نام میں آپ سب کو اسلام میرے لئے بڑے عزاز اور شرف کی بات ہے کہ آج میں اپنے خدا مند کے مردوں میں سے جھوٹنے کے تعلق سے آپ تک پیغام پہنچا ہوں گا بے شک دنیا افسوس اور مراتم کی تصویر اس کی پیش کرتی ہے لیکن میرے لئے یہ خوشی کا دن ہے ہمارے لئے یہ نجات کا دن ہے اس لئے there is a lot of joy and more praise which you can see right now اور میرا ایمان ہے کہ آج کا یہ پیغام آپ سب کے لئے تمام سبھنے والوں کے لئے باعث سے برکت ہوگا میرے ساتھ پرائیم میرے پانی نکالیے لوکا کی معرفت لکھیے کہ انجیل اس کا چوبیس مبا اور اس کے بالخصوص ہم چھٹی آیت پڑھیں گے وہ یہاں نہیں بلکہ چیوٹا ہے یاد کرو کہ جب وہ غلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا خدا کے پاکرام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیدہ سے ہم سب کو برکت ملیں چاروں انجیل یا the four four gospels جو ہیں وہ اس عظیم تاریخی واقعہ کو انتہائی جامع واضح اور منصف انداز میں بیان کرتی ہیں یہ مسیحت کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے اور مسیحت کی موت اور جیوٹنے کو جدا کرنا یہ کوئی دانائی نہیں ہے یہ ناممکن ہے سو آج ہم محسن یہ سکھیں گے مردوں کی قیامت کیا ہے پھر ہم یہ سکھیں گے اگر مسیحت جینا ہٹتا تو کیا ہوتا پھر ہم اس نکتے پر بھی حقصر خور کریں گے کہ وہ اس کے بدن میں مرنے کے کیا ثبوت ہیں اور بدن میں جیوٹنے کے کیا ثبوت ہیں پھر ہم آخر میں اس کے تری تریڈیشنل پروفز پر بھی خور کریں گے اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے چیوٹنے سے مجھے اور آپ کو کیا پرکھات میری ہے and I would conclude my mouth I will finish my message with three challenges اور میرا ایمان ہے ہم سب پر کروائیں گے ابھی یہ حد لکا کی معافت جو انجینی بیان ہے میں نے اس میں سے صرف ایک آیت اس لے پڑھی تھا کہ وقت کو مند نظر رکھنے ہوئے چوبیس میں باپ کی پہلی آیت میں یہ ہے کہ ثبوت کے دن انہوں نے آرام کیا کیونکہ وہ بیسیکلی چیز تھے اور ہفتے کے پہلے دن صبح سویرے مدی کی انجین میں دکھا پاپ پھٹتے وقت انہوں نے they took perfumes اور بہت سی خشبودار چیزیں لیں انہیں تیار کیا ہوا تھا انہوں نے قبر پر آئیں جب قبر پر آئیں تو وہ پتھر لڑکا ہوا تھا وہ ستون وہ پتھر جو خداون کی قبر پر اس کے نیچے ان کو دفن کیا گیا تھا وہ قبر پر نہیں بلکہ وہ ہر اٹا ہوا تھا لڑکا ہوا تھا اور جب وہ قبر کے اندر گئیں چونکہ زمانے میں قبریں ہماری طرح کی نہیں بلکہ وہ خاصی بڑی ہوتی تھیں اس لیے جب وہ اندر گئیں تو خداون کی لاش وہاں نہیں تھیں اور ایسا ہوا کہ وہ اس باتے حرام تھی تو لڑکا کے مطابق وہاں دو انجلز نے دو شکس براپ اور شاہد پہنے ہوئے جب وہ ڈر گئی اور اپنے سرزمین پر جھگائے تو انہوں سے کہا سندہ کو مردوں میں کیوں ٹھونٹی ہو وہ اندر گئی شئر لایکنہ تو اندر گئی ہماری nahi دو شکس شخص کو کبرستان میں ڈھونے قریب میں اس کی تلاشت کریں question they asked a question why are you doing this انہوں نے ان سے کہا وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جیتا ہے he's not here مدد کی جیل میں تو یہاں تک بھی لکھا ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق جیتا ہے self prediction یہ وہ واحد تاریخ کا عصیم historical jesus ہے جس نے اپنے مردوں میں سے جتنے کی نبوت کی تھی کہ وہ تیسے دن چھوٹے گا اور خدا کا شکر وہ تیسے دن چھوٹا تھا angels سے angels ان سے کہا he's not here اس کا مطلب ہے what you've got he's resurrected resurrected کا کیا مطلب ہے resurrection کا کیا آسان مانوں میں مطلب ہے اس کا مطلب ہے جب کوئی شخص مر جائے اور اسے وہ دوبارہ صندہ ہو جائے اسے resurrection کہتے ہیں اور testament میں اس کی examples ہیں کہ ایلیا کے سریعے خدا نے مردے کو صندہ کیا علیشہ کے سریعے خدا نے مردے کو صندہ کیا خدا نہ صرف new testament میں ہی resurrection کا خدا ہے بلکہ وہ نئے اہم میں بھی مردوں میں سے چھٹنے کا خدا بھی ہے لیکن ہم جب یہاں قیامت کی بات کر رہے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے یسو مسیح کی قیامت کی بات کر رہے ہیں جو مردوں میں سے چھی اٹھا گیا جب وہ مر گیا تو اس نے فرمایا تھا ابن آدم حوالے کیا جائے گا لیکن وہ تیسرے دن چھی اٹھے گا on the third day اور خدا کا شکر اس پر بہت ترقید کی گئی ہے کتابوں کی امراض کالے کر دیئے ہیں کہہ کہ وہ جی نہیں اٹھا لیکن آج ہم اس کی شہادتیں کتاب مقدس سے دیکھیں گے کہ وہ یہ جھوٹ ہے کہ وہ جی نہیں اٹھا سچائی یہ ہے کہ وہ جی اٹھا ہے اس میں اگر آپ کے سہن میں کوئی شک و شبہ ہے کوئی ڈاؤت ہے کوئی ambiguity ہے کوئی ابحام ہے کہ وہ جی نہیں اٹھا تو میرا ایمان ہے آج خدا اس تیغام کے وسیلہ سے ہر طرح کے شکوک و شبہات ہر طرح کے ڈاؤنس جو آپ کے سہن میں ہے کیا وہ جی اٹھا یا نہیں میرا ایمان آج تیرے سوالوں کے جواب کا دے you will receive the answer of your doubt تیرا شک یہ ہے وہ جی نہیں اٹھا لیکن کتاب مقدس کا یہ اعلان ہے یہ منادی ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے he's not here انہوں نے ان سے یہ بھی کہا remember یاد رکھا اس نے مم سے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ غلیر میں نگا گا to the Galilee and you will meet him there جا go into Galilee غلیر میں جا جا خدا کے لب رو ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے پانو اس نے دموتی اس کو نصیحت کی یاد رکھ remember مسیح مرنے سے جی اٹھا اس لکتے پر تھوڑی دیر بعد ہم خور کریں گے اور مفصل میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اگر مسیح جی نہیں اٹھا if Christ is not risen اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو پھر کیا ہوتا یا کیا ہمارے ساتھ ہوتا number one اس مطم کی تھوڑی سی وقت کو بچاتے ہوئے میں جلدی سے اس کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کروں گا پہلا کرنٹیوں اس کا پدرمہ باب اس کی چند آیات جہاں یہ ٹیکسٹ ہمیں ملے گا کہ اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو پھر کیا ہوتا پاس جب مسیح کی یہ منا دی گئے پہلا کرنٹیوں پدرمہ باب اس کی بارویں آیت سے لے کر انیسویں آیت کے آخر تا پس جب مسیح کی یہ منا دی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے باز کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی جی اٹھا اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منا دی بھی بے فائدہ ہے number one اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو وہاں پریچر کی چرچ کی پریچر کے وہ جی اٹھا ہے بے فائدہ ہے بے دار ہے لا حاصل ہے فروٹ لس ہے اس کا کوئی انجام نہیں ہے لیکن یہ تعلیم جھوٹ ہے یہ سچ ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے اس لئے چرچ کی منادی میں سو ہے طاقت ہے پاور ہے انائنٹنگ ہے گلوی ہے کیونکہ مسیح جی اٹھا ہے بلکہ ہم خدا کے چھوٹے کوئی اٹھا ہے اگر دکھا ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ number two اگر مسیح جی نہ اٹھے ہماری منادی ہی نہیں ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے جب ہم ایمان لاتے ہیں ہمیں راستماسی ملتی ہیں ہم خدا کے نیکے نیکیاں بن جاتے ہیں ہم خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں ہمیں پاک کیا جاتا ہے روز پروز ہمیں جلالی بدن دیا جائیں many blessings we'll see countless کئی برکات ہمیں ملتی ہیں بے شمار برکات ہمیں ملتی ہیں لیکن اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو آپ کا ایمان لانا بے فائدہ آپ کے پاس سلچاپ نہیں ہے آپ کے پاس گناہوں کی وافی نہیں ہے آپ کے پاس سبتی سندگی نہیں ہے لیکن خدا کا شکر ہمارا ایمان لانا بے فائدہ نہیں بلکہ فائدہ ہوا ہے یہ ایمان کے رومیہ کے خط میں لکھا ہے اور یہ کفارہ ایمان لانے سے فائدہ مانت ہے بلکہ آپ اس پر ایمان لائیں گے سو مسیح پر ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہوتا اگر وہ جی نہ ہوتا تیسی بات اگلی آیت میں لکھا ہے بلکہ ہم خدا کے چھوٹے گواہ خدا کا کوئی گواہ چھوٹا نہیں ہوتا اے اور رہنس آف گار ہم ٹھاکی سمیشلی بات پاسلز ہر مسیح کا گواہ ہر سول جو مسیح کا گواہ ہے وہ سچا ہے اس لیے اب جب میں سول گواہ کی بات کر رہا ہوں تو میں ان گواہ کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں عبرانیوں باروے باب میں لکھا ہے گواہ کا ایسا بادل ہمیں کھیلے ہوئے ہیں جن کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں واضح دور پر بتایا لیا ہے کہ یہ گواہ ہے میں ان گواہ کی بات کر رہا ہوں کہیے سچے ہیں ان میں کوئی ہم سوری گواہ باب نے ان گواہ وں کا سکر کیا گیا ہے اور باروے باب بھی پہلی آیت میں لکھا ہے پس جب کہ گواہ وں کا ایسا بڑا بادل ہمیں کھیرے ہوئے ہیں سو یہ گواہ سچے ہیں یہ گواہ چھوٹے رہی ہیں اور بخصوص نئے اہد نامہ میں رسول مسیح کے گواہ ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تمہیں عالم والا سے قوت کا لباس ملے گا اور تم میرے گواہ ہوگے شہید ہوگے اس لیے کنکلوشن یہ ہے خدا کے رسول اور ہم جو مسیح کی آج انجیل کے ملعبی کرتے ہیں چھوٹے نہیں ہیں کیونکہ مسیح جیتا ہے اس کا ایک اور اگر مسیح جی نہ اٹھتا ہم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہوتے لیکن خدا کا شکر میں یسو کی گوہی دیتا ہوں آج چھوٹے سال پہلے اس نے میرے گناہ معاف کر دیئے اب میں گناہوں میں گرفتار نہیں ہوں بلکہ اس کے بیٹے یسو نے میرے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں مجھے اسال کر دیا مجھے نچات دی ہے اور وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ مردوں میں سے جیت مائے ایک اور ریزن اگر اسی جی نہ اٹھتا تو ہم اپنے گناہوں میں پرات ہو جاتے ہلاک ہو جاتے دیسٹروئے ہو جاتے لیکن خدا کا شکر ہم اپنے گناہوں میں ہلاک نہیں ہو ہم اپنے گناہوں میں ڈسٹروئے نہیں ہو کیونکہ مسیح مردوں میں سے جیت میں نے پیغام کے شروع میں یہ ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ لوگ کہہ دے ہیں کہ مسیح سری پر ہوا نہیں بلکہ وہ خائد ہو گیا لیکن میں کتاب مقدس سے چند دلائل آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح بدن میں سچ مچ مرا تھا یوہنہ انیس میں باب کی تیتیس آیت میں لکھا ہے جب انہوں نے پاس آ کر دیکھا کہ یسو مر چکا ہے تو اس کی ڈانگیں نہ دھوڑی سو بائی بلگ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یسو سچ مچ بدن میں مرا تھا اس کی دوسری گواہی مرکز پندر واب اس کی چوالیس وی آئے اس کو یوں دم دے دے دیکھ کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے جب سنچورین نے جب سمیدار نے یہ دیکھا کہ یسو کو مرتے دیکھا تو وہ یہ ایمان لیا پانچوا ثموت پھر ہم دیکھتے ہیں مرکز بندر واب اس کی 43 ورڈ 23 وی آئے پھر اس کا ایک اور ثموت مرکز سون واب 47 وی آئے پھر اس کا ایک اور ثموت مکاسفہ بیلا واب اس کی 8 آیت میں دیکھتے ہیں سو میں نے یہ حوالہ جا یہ ثموت ہے کہ یسو بدن میں مرات اب ہم ان ثموت پر مقصد غور کریں گے کہ وہ بدن میں چیوٹ تھا روکہ 24 واب 36 سن تالی سائے میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو روح کے ہٹی اور گوست نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس باڈی سبوت یہ ہے لکہ چوپی سباب اس کی 41 ورس سے لیکھ 43 تک اس نے اپنے روپ روکھایا ہی ایٹ پھو دن پھر اس کے کون سبوت یہ ہے لکہ چوپی سکتیس میں انہوں نے اس کو پہ چال دیا پھر لکہ چالیس یوہ نا دو انیس اور بائیس اور سبوت سولہ تس میں یہ چال سبوت اس کی خالی قبر ہمارے لئے یہ پیغام ہے کہ وہ مردوں میں سے چیوٹھا تھا اس کی قبر سے لڑھا ہوا پتھر یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ مردوں میں سے چیوٹھا تھا فرشتے یہ دوائی دیتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے چیوٹھا تھا اور اس کی قبر کا خالی کفن وہ لپٹا ہوا فولڈڈ جو کفن کا کپڑا ہے وہ ہمیں گریم کلوٹس فولڈڈ گریم کلوٹس ہمیں یہ نیغام دیتے ہیں کہ یسو مردوں میں سے چیوٹھا تھا پہلی صدی اسوی میں کبھی کسی نے اس بات کو چیلنج نہیں کیا کہ مسی چی نہیں اٹھا سب یہ کہتے تھے کہ یسو ناصری مردوں میں سے چیوٹھا تھا یسو مسی کے مرنے کے بعد چالیس زندہ ہونے کے بعد چالیس دن تک وہ شاگردوں کو نظر آتے رہے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یسو مردوں میں سے چیوٹھے تھے وہ پانچ سو اور کئی لوگوں کو پانچ سو بھائی اور گواہ ہم بھی یہ گواہ دیتے ہا یہ بات سچ ہے یہ بات سو بھائی بھائی ہے it's absolutely true jesus was risen from the dead on the third day یہ بات بلک سچ ہے پوری سچائی ہے حتمی سچائی ہے عطمی تروت ہے کہ یسو مردوں میں سے چیت تھا اس کی جان پرکاب اس کی سب سے بڑی برکت یہی ہے خدا آپ کو نجات دے سکتا یسو کے مرنے اور چیت نے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ کو مفت نجات ملز سو اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ موراست باس ٹیلروم یو چار پچیس کے مطابق اگر آپ نئی بیدائش چاہتے ہیں پہلا پتر پہلا با تیسری آئے آپ کے اندر خدا کی سندگی آ جائے آپ کے اندر خدا کی نیچ آ جائے آپ کے اندر خدا کی فطرت آ جائے آپ کے گناہ معاف ہو جائے تو میں آپ کو خوش خبری دے رہا ہوں اس کے کفار پر ایمان لائیں آپ کو اس کے مرتوں میں سے جھٹنے اور مرنے کا بنیادی فائدہ برکت آپ کو مل جائے گی 3 challenges at the end of my message I want to leave 3 challenges with you people who are listening this message number 1 یسو تیرے لیے سلیم اٹھائی do you carry your cross for Jesus everyday یسو نے تیرے لیے سلیم اٹھائی دو سہا کیا تو بھی اپنی زندگی میں اس کی سلیم اٹھاتا ہے do you carry your cross تو نے اپنی سلیم اٹھانی ہے not the cross of Jesus لیکن جب تو اپنی سلیم اٹھائے گا تو تجھے مسیح کے دکھ سہنے ہوں گے کیا تو اس کی خاطر دکھ سہنے کے دیار ہے یہ بات یاد رکھ جو دکھ سہتے ہیں وہ مبارک ہیں جو دکھ سہتے ہیں وہ مچھال کا روح سایا کرتا ہے جو دکھ سہتے ہیں وہ عصت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں آج کے دور میں جب دنیا قیامت کا اکار کرتی ہے اسی کی ریزوریکشن کے بارے میں ان کے ذنوں میں ڈاؤٹس ہیں قویریز ہیں تو میرا یسو آپ کے ان سوالوں کا جواب آج آپ کو دے رہا ہے ہاں یہ سچ ہے جیسا فرشتوں نے کہا تھا وہ یہاں نہیں ہے بل کے جیت پلیس trust ان بائی 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 آپ کے سارے کنہ معاف ہو جائیں گے تھر اور لاز چیلنج کیا آپ صرف اس کے لئے جیتے ہیں کیا صرف یسو کے جیتے ہیں پاول نے فرمایا میں زندہ رہنا میری لئے مسی اور مد ناف رہے ہی ہی جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں لیکن فرموں approximately تھا کہ آپ کو زندگی دے دیں میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کرسل سے زندگی so with this challenge allow me to conclude my message یہ بات سچ ہے یہ بات برحق ہے یہ بات صداقت پر معابلی ہے یہ بات شاہد کے ساتھ ہے یہ بات کے کئی ثبوت موجود ہیں کہ یسو میرے اور آپ کے لئے یا سکوری دنیا کے گناہوں کے نجات کے لئے کفارے کے لئے معافی کے لئے نئی پیدائش کے لئے سریع پر مات اگر جب آپ یہ پیغام سکنا گئے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں آپ کو گناہوں کی معافی مل جائے آپ کو نئی پیدائش مل جائے خدا آپ کے دل میں آ جائے آپ خدا کا مقدس بن جائے تو میں اسی کا خادم آپ کو خوش خبری دیتا ہوں میرے پیچھے یہ مقدسل دعا کیجئے آپ میرے ہاتھ پیغام میں یہ سنے گئے یہ دعا کوئی فارمونا نہیں ہے جناہوں کی معافی کا we just want to guide us guide you کہ تاکہ آپ نجات پا جائیں ہم اس لئے کینل ٹین پر ہم اس لئے کینل ٹین پر حاضر ہوئے ہیں ہم اس لئے منادی کرنے ہیں تاکہ دنیا نجات پا جائیں دنیا مسید کو جانتے ہیں سو جب آپ نے یہ پیغام سنا ہے tell others and encourage others to watch this channel تاکہ وہ سمت بھی نچات پا اور پکر پا allow me to say a few words this is a great day for every Christian we are about to celebrate on 27th most probably easter we call it اگر آپ کی زندگی میں مسید نہیں آیا تو it's useless easter without the one because of whom we celebrate is useless جس کا ہم easter مناتے ہیں پھر وہ ہی آپ کے ساتھ اور آپ کے دل میں نہیں ہے تو یہ تک must be پھر ریچول ہو جائے گا must be رسم ہو جائے گی لیکن آپ کے پاس آج موقع ہے if you want to celebrate real easter real resurrection آپ میں ایمان دانا ہے کہ وہ تیری گناہوں کے لئے سلیپ پر مانے گا جیسوس loves you my dear brother and sister پیاری بھین پیارے بھائی یہ سلاب سے پیار کریں اس کے امو پر تھپڑ مانے گا اس کی داری کے باگ نوچے گئے اس کے قبر پر کئی کو نہیں مانے گا we don't know that deny in our can many strikes why وہ مر گیا سلیپ پر اسے ساتھوں کمان ادا کیے سلیپ پر why he was پیاری اس کی قبر شریروں کے درنا پیار آئے گئی کیوں تاکہ میں اور آپ موفت راست پاست سو آج آپ کے لئے نادر انمول سنہلی موقع ہے آپ اس ریزوریکشن کی پرکا کو لے سکتے ہیں اور موفت نجات پاس سکتے ہیں جیتے عزیز یہ چاہتے ہیں خدا ان کے گناہ معاف کر دیں اور میرے پیچھے یہ مقت سن دعا مانگ خدا باب میں تیرے بیٹے کے کفارے پر امان نہ دیں اگر آپ ہیں تو آپ کہیں کہ باب میں تیرے بیٹے کے کفارے پر امان نہ دیں پیارے بہن پیارے بھائی جب تُو نے دل سے یہ دعا مانگ خدا تیرے سارے گناہ معاف دیں بیٹے طرف سے بیٹے طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے اور کیا رو ٹھائم کی طرف سے آپ سب کو رسیب کا پرتو مسیج جیٹھنا مبالک کاندر سیو Thank you very much